آپ کو پتا ہے کہ ایک شادی بڑی وائرل ہوئی تھی ہم میں سے تو کوئی انوائٹیٹ نہیں تھا بھارت میں دنیا کی مہنگی ترین شادی ہو گئی زکر برگ، بل گیٹس اور دیگر امیر ترین شخصیات کی شرکت کیش امبانی کے بیٹے آنند امبانی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے تو کیوں رو رہا تیری ماں مر گئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی شادی ہے انہ سینس کے پوری دنیا کے لیڈرشپ آ رہی ہے پوری دنیا کے بزنس پین آ رہے ہیں جس میں بشارو خان صاحب تھے، آمیر خان صاحب تھے یقین کیجئے میں غلط نہیں کہہ رہا اس میں بیٹر کی طرح مطلب وہ لوگ کھانا صرف کر رہے تھے مکیش امبانی انڈین بیڈین ہے میں دکھا رہا تھا ہم صرف کارڈی کہیں سے مل جاتا ہے کچھ بھلا ہو جاتا بیخاری ہو مکیش امبانی کی بیوی ہے ان کی پوری ساری ہی پاکستان پر بھاری پڑھ رہی ہے جان کے لہرائے کی جوانیاں نہیں اتنا پیسہ اتنا پیسہ شادی میں اتنا پیسہ جتنا مکیش امبانی لگا رہے ہیں اپنے ایک بیٹے کی شادی میں اتنے پیسے میں تو ہمارے پاکستان کے سب لوگوں کی دو دو چار چار بر شادی ہو سکتی تو آج کل پوری دنیا میں کچھ چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو لیکن خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں اگر کوئی چی چل رہی ہے تو وہ ہے مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی یا پری ویڈنگ شادی سماروں لگ بگ پورا ہو چکا ہے پوری دنیا کی مہان ہستیاں بڑی بڑی ہستیاں جن کی ایک جھلک پانے کے لیے عام لوگ مرے جارے ہوتے وہ سارے وہاں پر کھانا سرو کرتے ہوئے دیکھیں بھئی پیسہ ہونا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سب سے کمال کی بات جو کٹر مسلمان ہے شاروخ خان بہت جے شری رام بول رہا ہے بھئی پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے پیسہ دین ایمان ہی پیسہ دیتا لوگوں کا شاروخ خان کو یہاں آنے کا پیسہ ملا ہے تو جے شری رام تو بولے گئی اگر شاروخ خان کے بارے میں بات کی جائے تو شاروخ خان بہت کٹر مسلمان ہے جہادی مسلمان ہے اس کے پرانے انٹرویو اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ اچھے سے انتاجہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک انسان ہے یہ نہ تمہیں سے ہیرو کے طور پر پسند کرتا ہوں نہ ایک انسان کے طور پر پسند کرتا ہوں باقی جو پسند کرتے ہیں وہ ان کی اپنی چوئیس ہے اس پر ہمیں کچھ اپنا ٹکا ٹپنی نہیں کرنا چاہتا لیکن بات چل رہی تھی مکیش حمانی جی کے بیٹے کی تو اس پر پاکستان کے جو سب سے بڑے موڈی جی کے فین بولے جاتے ہیں سو کولڈ موڈی جی کے فین ان کا بھی رییکشن آیا ہے خاص طور سے شادی پہ بھی رییکشن آیا ہے موڈی جی پہ بھی رییکشن آیا ہے تو بنا دیر کیے چلتے ہیں پاکستان اور دیکھتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے موڈی فین کا کیا کہنا ہے پھر یہاں پہ نعرے لگیں گے موڈی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے آپ کی طرح نہیں موڈی جی تو پاکستان کے لیے پہلے غدار تھے اور پاکستان کے دشمن تھے پاکستان میں جو بھی پتہ بھی ہل جاتا ہے نا درخت کے اوپر تو وہ انڈیا کروا رہا ہے یا پرائیم منسٹر مودی کروا رہے ہیں تو دیکھیں مودی جی نے آئی تو ساری سیمائیں پار کر کے انہوں نے میں ہندی بھی بولنے لگیا ہوں ارے چندہ کیوں کرتے ہو تھوڑا دنوں بعد جنگان من جے ہند بھارت ماتا کی جے بھی بولو گے تو ساری سیمائیں پار کر کے آج انہوں نے پاکستان کے پرائیم منسٹر کو مبارک بات دی ہے پھر انہوں نے کہا یہ آتنگواہ جو ہندی میں آتنگواہ کہتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی بہت بڑی بات کیے کہ آپ اسے ختم کیجئے ہم آپ کے ساتھ ڈیالوگ اور ریلیشن جو ہے نا دوبارہ کرنا چاہیے دیکھیں شوئے پر ایک سیکن اب مجھے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں اگر پاکستان کو لگتا ہے یا ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے تو آپ ٹیبل ٹوک کر سکتے ہیں ان سے بیٹھ کے جب انہوں نے آپ کو اوپر دے دی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے تھوڑا سا آگے بڑھائیں ان سے بیٹھ کے ٹیبل ٹوک کریں دونوں مل کے بھی دہشتگردی کو ختم کر سکتے ہیں ہم تو دہشتگردوں کو یہ ختم کر دیتے ہیں دہشتگردی کی دین تو آپ ہو جننی تو آپ ہو ہمارے آرمی والے کی ایک ایک گولی پہ دیشتگردوں کو نام لکھا ہوا ہے سیدھا بہتر اور کے پاس ہی پہنچا دیتے ہیں کمی ہے تو آپ لوگوں نے ہم میں نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے جو بھی ایشوز ہیں پاکستان میں جو نیبر کنٹری کو ایشو رہتا ہے تو پاکستان اس کے اوپر کنٹرول کرے مطلب یہ تو ہماری ذمہ داری اور اگر ایسا نہیں ہے یہ کہا جائے کہ بھئی صرف الزام لگایا جا رہے ہیں تو بھئی پھر ثابت کر دیں کہ بھئی ہماری طرف سے ایسا نہیں ہو رہا لیکن بہت سے ایسے نام ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر اب یہ باتیں چل رہی ہیں ہاں پہ انٹرنیشنل ہندوستان کی پاکستان کی پوری دنیا کی عالم اسلام کی اور ان کی حرکتیں دیکھو ان پاکستانیوں کی پاکستانی پیچھے کیمرے میں آیا اور یہ دیکھو چائے پی رہا ہے اب یہاں پہ کپ فیگ رہا وہ بھی روڑ کے اوپر تو یہ ملک کے نوجوان ہے جو ایک کچھرے کو ڈسٹوین میں نہیں ڈال سکتا روڑ پہ فیگ دیا اور ابھی اس کی باتیں سننا ٹیرریسٹ ڈکلیئر ہیں وہ اگر پاکستان سے ملیں گے یا پاکستان میں مجود ہوں گے اور پھر ہم یہ کہیں گے نہیں بھئی پاکستان کا تو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا پڑے گا بڑی بات یہ ہے دو کنٹریز میں ریلیشن اگر بہتر ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہی بات ہے انڈیا کو فائدہ یا پاکستان کو فائدہ ہے سر اوویزلی پاکستان کو فائدہ ہے دیکھئے وہ تو دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی بن چکے ہوئے ہیں انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے ضرورت آج ہمیں ہے اگر ٹریڈ انڈیا سے ہماری اوپن ہوتی ہے تو ہمیں بہت بہت بڑے بینیفیٹس مل سکتے ہیں انڈیا کی طرف سے دیکھئے نہ کہ آج انڈیا میں ایک بزنس مین ایک امیر آدمی کے گھر میں شادی کا فنکشن ہے یا انگیجمنٹ کا فنکشن ہے کوئی بھی فنکشن ہے بیل گیٹس بھی اس میں آئے اس میں بہت بہت بڑے سیوز آئے بہت بہت بڑی کمپنیوں کے سیوز آئے اور اس کے علاوہ دنیا کے وہ وہ نام آئے جن کا ہمیں نام پتا نہیں ہے اس سے پہلے امبانی فیملی کی میں نے ایک شادی دیکھی تھی جس میں شارو خان صاحب تھے آمیر خان صاحب تھے یقین کیجئے میں غلط نہیں کہہ رہا اس میں بیٹر کی طرح وہ لوگ خانہ صرف کر رہے تھے تو امبانی گروپ اور انڈسٹریز جو ہے نا وہ ان کا کلچرر ہے وہاں پہ جو شارو خان آئے تو وہ ویٹرنگ کے لئے نہیں آئے دیکھیں جو ہم نے دیکھا ہے ہم تو اس جس کی بات کر رہے ہیں ہم یہ سوچیں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اتنے امیر آدمی جن کے شادی کے اوپر مطاب بچن شارو خان آمیر خان یہ کھانا صرف کر رہے تھے سر میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں جو ہم نے اپنی آنکوں سے دیکھتا ہے لیکن انہوں نے جو بات کیا بڑی زبردست بات کیا کہ بھئی ان کا کلچر ہے یا بڑاپن کہلیں کہ یار ان کی روایت یہ ہے کہ کوئی مہمان آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے ویٹرنگ وہ اسے ایک اچھی اچھا گیسٹر سمجھتے ہیں بھائی جان ابو دبی میں ایک مندیر بنا اس کے اوپر پاکستان میں یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھیں اللہ کی طرف سے زعب آ رہا ہے اتنی بارش ہو رہی ہے ابو دبی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اسلامی کنٹری میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی ایکسپٹ کیا جا رہا ہے ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسرائیل ہر جگہ پہ پاکستانی پاسپورٹ مطلب جا سکتے ہیں سعودیہ نے اسرائیل کو مطلب کے ایکسپٹ کر لیا ہے اس پہ ہم بھی کہتے ہیں بھائی اللہ کا گھر ہے وہاں پہ یہ چیز نہیں ہو جائے ان کا آپس کا فنانس ہے اپنے آپس لین دین ہے میں کہتا ہوں اسرائیل کو انہوں نے قبول کیا میں اپنے ذاتی طور پر اہدا مسلم میں اس چیز کو اپشیڈ نہیں کرتا بھائی تو نہ کر اسرائیل کو تیرے کرنے سے یا نہ کرنے سے گھنٹا فرق پڑتا ہے تمہارے تو پورے ملک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے تو اسرائیل کے کوئی فرق پڑ رہا ہے وہ تو ٹھوکے جا رہا ہے اس نے پورے حماس کے آتنگ وادیوں کو الٹا لیٹا دیا ہے کل ہی دو سرنگوں میں بسپورٹ کیا تو کچھ فرق پڑ رہا ہے جرائیل کے مت کرو تسلیم کبھی جرائیل والوں سے بھی پوچھو گی تم کو کبھی انہوں نے تسلیم کیا کی نہیں کیا جائے لو بھائی جان آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیم جو ہمارے ریلیشن ہے نیبر کے ساتھ اس حوالے سے اب انہوں نے جو بات کیا ہے کہ بھائی اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے ویسے چاہے ہم پوری دنیا میں جو بھی چائنا کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے چائنا کو کیسے کر لینا چاہیے چائنا تو ہمارا یار بنا ہو ہے نا جگہ جگہ پر چائنا کے بینر نظر آتے ہیں ایسے ہاتھ میں ہاتھ نظر آتے ہیں دوستی نظر آتی ہے چائنا کے ساتھ سر بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنا ظلم مسلمان اگروں اسا چائنا میں ہو رہاں نا پوری دنیا میں کئی نہیں ہوتا ہے آپ اس باتTod ہ seperی کرتے ہیں ایک دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی وہ اس طرح کے مسلم ہیں انہوں نے کبھی مسلمان مطلب کہ اگر مسلم ہیں انہوں نے کبھی مسلمانوں کا برا نہیں کیا چائنہ والوں نے چائنہ نہیں اسرائیل نے ہمارے کچھ بھائیوں کے جس طرح کھون ہم دیکھ رہے ہیں مطلب گزہ میں جو ہو رہا ہے پڑا سیر میں جو ہو رہا ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں چائنہ میں آجتا کچھ برا نہیں ہوا آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا کہنا چاہیے میں اس کے اوپر ایک بات آپ کو تھوڑا سا ایک زیمبل سے سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ جائے گی دیکھیں انڈیا میں رام مندر بنا ہے بہت بڑا اتجاج ہوا بہت باتیں ہوئی ہمارا مین سریم میڈیا شوشل میڈیا ہر بندہ اس کے اوپر بولا کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا میں آپ کو چائنہ میں ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں دس دس مزیتیں دکھا سکتا ہوں جو شہید کر دی گئی ہے ملیہ امیر زمین پہ کر دیا گیا مسلمانوں کو چنچن کے ظلم کیا جاتا ہے ادھر لیکن پتہ ہے کہ وہ ہمارا یار ہے ہمارا دوست ہے ہماری سوئی بھی ادھر سے آتی ہے اچ ان ایوری تنگ ہر چیز ادھر سے آتی ہے اس نے ہمیں خرید لیا ہوا ہے سر ہم کب خود مختیار بنیں گے کب ہم ایسے کھڑے ہوں گے ہم کسی بھی مشکل میں آتے تو چائنہ ہمیں نکالتا ہے دیکھیں سر چائنہ بزنس مین ہے اپنا ایک جو ہے نا پروپگنڈا مائنڈ ہوتا ہے بھائی یہ کام کرنا ہوں وہ کام کرنا چاہیے اس میں نو کہ آپ کہتے ہیں جی چائنہ ہمارے لیے بورا ہے نہیں میں بھی بات کرتا ہوں میں بات اپنی کر رہا ہوں چلے میں مانتا ہوں جگہ جگہ پہ جھنڈے لگے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہم نے ڈالے ہوئے ہیں بھائی ان لوگوں نے آپ کو وہاں پہ سپورٹ کیا جہاں پہ آپ گریلیسٹ میں چلے گئے تھے آپ لیکلیسٹ ہو رہے تھے آپ نے ان سے کرزے لے کے اپنے چاہیے وہ موٹر وے جائے جو بھی چیز آپ نے انہوں نے فری میں کر دیا تو اگر اس کے اندر کوئی احسان نہیں کیا مطلب کہ اس ٹائمہ گر بھی رکھا ہوا ہے ہم آئی ایم اپ سے کرزہ لیتے ہیں اس کی قسطیں اتارتے ہیں کوئی احسان نہیں ہے ہمارے پر کیونکہ ہم اسے دے رہے ہیں اسی طرح ہمیں چائنہ ہمیں کرزہ دیتے ہیں نا تو ہم اس کا کرزہ ہوتار ہے ہم اس کا بکے نہیں ہوئے ہیں دنیا کے بزنسمنوں سے ایک امیر نام ہے بل گیٹس صاحب کا نام اب آپ ان کی آجزی چیک کیجئے کہ وہ ایک عام سے ٹھیلے پر جاکے چائے پیتے ہیں اور وہ چائے والا بچارہ وائرل ہو جاتا ہے بڑے لیول پہ چلا جاتا ہے دلو چائے والا دولی چائے والا یا ایسا کوئی نام ہے اس بندے کا لیکن وہ بندہ اب یہ دیکھیں نا بلگٹ انہیں تو چاہیے تھا کہ بڑے انگلیش ریسٹورنٹ میں جا کے چاہے پیتے لیکن ان کی آجزی یہ دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ انڈیا کی قولیٹی دیکھیں ہم نے ہمارے پرائیمنسر عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا تھا بلگٹ صاحب کو اب میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا میرے خیال صاحب بلگٹ صاحب انڈیا میں مجود ہیں اور کتنے دنوں سے مجود ہیں اور دیکھیں انہوں کے کلچر کو پرابہ کر رہے ہیں انہوں نے تھا خواتین آئی ہیں وہ ساڑھی پہن رہے ہیں کبھی ان کی کڑائی کی طریف کر رہے ہیں کبھی ان کی چائے وڑکپ کھیلنے کی تو تو تھی یہ بریانی کی طریفیں کر کر کے بریانی کھا ہے وڑکپ ہار کے گھر آگئے ہیں یا یہ ٹیلنڈ کی بات ہوتی ہے آپ کے ملک میں ہے آپ اسی میرا کوئی دوسرا بندہ میں آتا ہوں بھائی میں یہاں پہ ہمارے یہاں پہ مشہور کہا جی وہاں پہ فلان کی چیزیں فلان کی چیزیں لوگ وہاں پہ آئی تی مشہور ہے وہاں پہ میرا کوئی دوست آئے گا مطلب کے چینہ سے یا کینڈا کے طرح سے بھی آئے گا ہاں میں اس کو پکڑ کے یہ نہیں کہوں گا بھائی چلا تو جا کندے سے ٹھیلے پہ لیکن میں اس کو کہوں گا آجا تجھے برینڈ کھلا کے لاؤں اور وہ جو برینڈ آپ جاتے ہیں وہ وہ انڈیا برینڈ ہوتا ہے وہ انڈیا برینڈ نہیں ہوتا بھائی پاکستان میں پاکستانی برینڈ چلتا ہمارے پاس جو ہے ہم تو کھانے جہاں پہ جاتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں یو ای میں بھی یو ای میں انڈیا برینڈ نہیں ہے انڈیا سے ہٹ گر بھائی وہاں پہ چائنہ کے بڑے بڑے ریسٹرینٹ ہیں لوگوں نے وہاں پہ بڑا ہی وی والا سسٹم لگایا وہاں بنا ایک چیز چھوٹی چیز نہیں چائنہ تو ان کا مو بولا باپ ہے چائنا کی طرف داری کرنا تو بندہ یہ بندہ تو پورا پرو چائنا چائنا نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا کہ اس میں آنکھیں مودے بیٹھا ہوا ہے بندہ کچھ بھی کرے چائنا ہمارا دوستے بس چائنا نے کیا بولو ہمیں فیملی شو ہے اچھا یہ ہماری ٹیم نہ بھی کچھ دن ہوئے دبائی سے تشریف لے کے آئے ہیں یہ دبائی گئے ہوئے تھے اچھا تو یہ ابھی دبائی سے کچھ دن ہوئے یہ آئے ہیں پورے انہوں پروگرام کی ہے ایک رام مندر کی آپننگ ہوئی ہے اس میں بھی شرکت کیا پرائیم نیسٹر مودی صاحب بھی ادھر آئے ہوئے تھے لیکن بات بتانے کا مرصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہماری کوشش ہے پیس اور امن کا میسی دینا دیکھیں جو پرائیم نیسٹر مودی کر رہے ہیں پوری دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں آج انہوں نے پاکستان کو میسیج کیا پاکستان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو ہماری بھی تو ادھر ہونی چاہیے نا کہ ہمیں بھی انہیں اچھا میسیج بھینا چاہیے شکریہ کا میسیج بھینا چاہیے تو بڑا مزا آیا بات کر تو یہ پورا ڈسکریسن سننے کے بعد میں یہ بولنا جاؤں گا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا رہی بات مودی جی کی مودی جی نے جو ان کو بدائیا دی ہے جو ان کی ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی کے نام پہ کلنگ کے پاکستان ڈیموکریسی صبح تک کوئی اور جیت رہا تھا شام ہوتے ہوتے کوئی اور جیت گیا ہے پیٹیا بدل دی گئی الیکشن کے نام پہ دھاندلی ہوئی ہے اور سب کو پتا ہے پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ پاکستان میں پردان منتری پہلے سے تے ہوتا ہے سیلیکٹیڈ ہوتا ہے تو ہمارے مودی جی نے تو اچھے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا ہے تم مودی جی نے اونگلی پکڑا ہی تو تم ہاتھ مات پکڑو پاکستان دیشتگرد ملک تھا ہے اور ابھی بھی نہیں صدرہ تو آگے بھی رہے گا کھر آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن آپ ہی کہا ہے آپ بھی ان پاکستانیوں کو اچھا سا ریپلائی دیتے ہوئے جرور جائیے گا ویڈیو اچھا لگا تو شیئر کیجئے گا آپ لوگ اپنا خیال لگے آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان کونسلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند ونے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام